نمسکار موقع واردات میں آپ کا سواگت ہے کہیں فیروتی کے لیے ہتیا تو کہیں لوٹ کے ذریعے پائسے کی مان کرنے والے اپرادیوں نے ہریانہ میں کئی حصوں میں کہر مچاتے ہوئے جہاں سماج کو بھائے بھید کر کے رکھ دیا تو وہیں بے گناہوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگتے ہوئے ان کے گھروں کے بیچ ماتم پسرا کر رکھ دیا کہاں ہوا یہ سب کچھ اور کہاں کابو کیے پولس نے کوکھیات اور اپرادی یہی سب دکھانے کے لیے حاضر ہے انسپیکٹر گگن نارنگ موقع واردات کے سنگ کرنال شہر کے بیچ نئے سال کا آگاز دہشت سے ہوا جب کچھ اپرادیوں نے ویعپاری کے ایک بیٹے کو اگوا کر لیا اور پولس بس ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہ گئی ان اپرادیوں کا مقصد تھا فیروتی یعنی رینسوم حاصل کرنا لیکن اب اپہرن کیے گئے یوک کی لاش پنجاب سے ملنے کے بعد پولس کے ہاتھ پاؤں جہاں پھول چکے ہیں تو وہیں یوک کے گھر میں مچ گئی ہے چیخ پکار موقع واردات کے حوالے سے دیکھئے کرنال کا یہ ہے ماملہ پہلے یوک کا کیا ابھرن اب پنجاب سے ملی یوک کی لاش کرنال کے نسنگ کسبے کا رہنے والا یہ یوک تھا وشو جس کے پتہ نسیم میں ہی اپنا کاروبار کرتے ہوئے یہی پر اپنی زندگی کی گزر بسر کرتے ہیں لیکن وشو کا پورا پریوار اس سمس سکتے میں آ گیا جبکہ انہیں اپرادی قسم کے لوگوں کی اور سے ہتھ گیاروں کے دم پر وشو کو اگوا کر لیا گیا جہاں گھر کے بیٹے کے اگوا ہونے سے پریوار دہشت میں آ گیا تو وہیں کسی انہونی کی آشنکہ سے علاقے کے لوگ بھی بے حد سہن گئے تھے وشو کو 21 دسمبر کو اگوا کیا گیا تھا اور اپھرن کرنے والوں کا محصے کی مقصد تھا بیراؤتی کانون تاک پر رکھتے ہوئے اپرادیوں کی اور سے انجام دی گئی سواردات کے بعد سے پولیس بھی پوری مستعدی سے وشو کو ڈھوننے کی قواد کرتے ہوئے اپرادیوں تک پہنچ کرنے میں جوٹی تھی اسی بیچ اپرادیوں نے وشو کے پریوار کو فول کر ان کے گھر کے بیٹے کی زندگی پکشنے کی عوض میں پانچ لاکھ کی براؤتی کی مانگ کی وشو کے پریوار نے جیسے تیسے اگوا کاروں سے سمپرک ساتھتے ہوئے انہیں دھائی لاکھ کی رقم دیتی لیکن اس کے بعد بھی وشو نہیں لوٹا وہیں معاملے کی تفتیش میں جوٹی پولیس کو پنجاب پولیس نے ایک لاش براؤت بونے کی سوچ نہ دی جس کے چلتے جب ہریانہ پولیس کاربائی کرتے ہوئے لاش تک پہنچی تو اسے سمجھتے دیر نہ لگی کہ یہ لاش اگوا کئے گئے وشو کی گئی ہے لاش براؤت ہونے کے بعد پولیس نے وشو کے پریوار کو جیسے ہی سبارداد کے بارے میں سوچی کیا تو پریوار بے سب ہو اپنے اس بیٹے کا ماتم بنانے میں جھگ گیا جسے ہمتیاروں نے بے رہی سے موت کی نیت سراتے ہوئے اسے گھگگر ندی کے بیچ پھینک دیا تھا پولیس نے شب کا پوست موٹم کروانے کے بعد شب پریوار کے حوالے کر دیا پولیس اب پوست موٹم ریپورٹ کا بھی انتظار کر رہی ہے وہیں اس پوری بارداد کے ماسٹر مائنڈ کو ہی پولیس نے دموچ لیا ہے پھر اوٹی کی آدھی رقم لینے کے بعد شاید اب رادیوں کو شک ہو چلا تھا کہ بیشو نے ان کی شناک یعنی پہچان کر لی ہے جس کے چلتے ہوئے کل کو پولیس کے شکنجے ہوئے آ سکتے ہیں بس اسی سب سے بچنے کے لیے انہوں نے بیشو کو باب دے دی امن دیپ اور بابا جو اس پورے کانڈ کا ماسٹر مائنڈ ہے اب پولیس اس کی مرمت کرتے ہوئے اس کے ان ساتھیوں تک پہنچے گی جو اس کے ساتھ سپھرن اور ہتیا کانڈ میں شامل تھے چور ہتیاری لٹیرے بھلے ہی کتنے بھی شاتر کیوں نہ ہو کانون کے لمبے ہاتھ سبوت اور سراغوں کی روشنی میں راستہ ڈھونٹتے ہوئے ان کے گرابہ تک پہنچ ہی جاتے ہیں ایسا ہی ہوا بہادرگڑ میں جہاں پولیس نے اب شکنجے میں پھانس لیے ہیں وہ شاتر لٹیرے جنہوں نے ہتھیاروں کے دم پر دکان میں گھس لوٹ کو انجام دینے کی کوشش کی تھی دیکھئے موقع واردات کے حوالے سے یہ ریپورٹ دھرے گئے اپرادھی حدیاروں کے دم پر لوٹ کو دیتے تھے انجام دکان پر پہنچ کی تھی فائرنگ پانچ لاکھ کی مانگی تھی رنگداری بہادرگڑ پولیس کی گرفت میں آئے یہ تینوں آروپی ہیں سورب، رتک اور وکہ جو بہادرگڑ کے لائن پار علاقے کے رہنے والے ہیں لیکن یہ تینوں ہی اپنے ہاتھوں میں ہتھیار تھام اپراد کی دنیا کے راستے پر نکل پڑے تھے اور پچھلے کئی دنوں میں لگاتار کئی وارداتوں کو انجام دیتے ہوئے جہاں یہ پولیس کے لیے چناؤتی بن چکے تھے تو وہی لوگوں کے لیے دہشت اور خواف کا نیا نام اب پولیس کی گرفت میں آئے یہ تینوں بھلے ہی معصوم بنے ہوئے ہیں لیکن ان کی اور سے انجام دی گئی وارداتوں کی فیرس بہت لمبی ہے دراصل کچھ دن پہلے نہرہ نہری روڈ پر اس تھکتے کپڑے کی مشہور دکان کے مالک کو فون کر انہوں نے اس سے پانچ لاکھ کی رنگداری کی بانگ کی اور رنگداری نہ ملنے پر یہ دکان پر پہنچے اور وہاں ہتھیار لہراتے ہوئے پائرنگ کر پورے بازار کو سکتے میں ڈال دیا تھا جس کے بعد ماؤکائے باردات پر پہنچی پولیس اپنی کاربائی کرتے ہوئے آب رادھیوں کو جلد ہی دبوچ لینے کا دعویٰ کر رہی تھی تو وہی دوسری طرف سہمیں ہوئے دکاندار اپنی سرکشہ کو لے کر بے حد گرے ہوئے دکھائی پڑ رہے تھے دلیف جس کا اوٹنیزم کے نام سے دکان ہے یہاں پہ اس کو کنی سوڑڑ کو نے جان سے مانے کی طرف کی دی پہلے پیسے مانگے ہیں اور پھر دکان کو اس کا پر پہر کیا ہے جس کے پر پہنچے پلیس کا جھٹ گئے وہیں پولیس کو اپنے مخبر کے ذریعے سوچنا ملی کہ یہ تینوں پھر سے کسی بارداد کو انتیاب دینے کی پلاننگ کے ساتھ ایک جگہ اکٹھا ہے بس پھر کیا تھا پولیس نے بچھایا اپنا جال اور تھانس لیا جرم کی راہ پر چلتے ہوئے ان مجرموں کو جو لوگوں کے لیے داشت کا سبب اور پولیس کے لیے صرف درد بن چکے تھے ہمارے سیٹی تھانا پولیس نے سیائیے کی منز سے مل کر تین لڑکوں کو گرتار کیا گیا ہے جنہوں نے وہاں پر پھائر کیا ہے اور جو پھون پر دمکی دی رہی اور جو موکہ اس سے جو برامر ہوئی ہے بھائی بھی برامر کی رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اور بھی انہیں باردادوں یا بھدرگے میں انجام دیا ہے ایک موبائل چنہ گیا تھا اور ایک بھائی چوری گیا ہے اس کے طریق سیکٹر چیہ دھانا گیا ہے کہ اندر میں ساکھول روڑ سے ایک لڑکا جو سنجے ہے اس کو کھولی مارکہ اس کے پیسے کا پرسینا ہے جو ہی ہے ہمارے بھادرگاڑ کی سیٹی کی بھائی ہے بہت بڑی ہے ہتیاں لوت اور فیروتی جیسے سنگین ابراد کرنے والے ان تین ابرادھیوں سے پولس نے اسلحہ بھی برامت کیا ہے وہیں اب انہیں کوٹ میں پیش کروے اس کا ریمانڈ حاصل کر چکی ہے جس کے تحت اب وہ ان سے سکتی سے بھوج تاج کو انجام دے گی اب سلاکھوں کے پیچھے بھیجنے سے پہلے ان شاتیروں پر کانون کا ڈنڈا ورسے گا جو ہر وہ راز اگلوائے گا جس کے چلتے کئی لوٹ و چوری کی وارداتیں سلط جائیں گی ایسا پولس کا ماننا ہے کئی بار کسی کے من میں پلتی رنجش کسی دوسرے کی زندگی پر بے حد بھاری پڑ سکتی ہے ایسا ہی ہوا ہونڈل میں جہاں معمولی بحث بازی کی رنجش من میں پالے ہوئے کچھ لوگوں نے ایک یوک پر گولیاں داگ اسے مات کے بے حد قریب پہنچا کر رکھ دیا اور خود ہو گئے فرار موقع واردات کے حوالے سے دیکھئے یہ تحقیقات بے خوف ابرادھی بے بس پولس ابرادھیوں کے ہانسلے بلند پولس نہیں کس پا رہی شکنجا کہتے ہیں کئی بار چھوٹی سی بحث بازی اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ بھار کسی سنگین اپراد کا روپ لے لیتی ہے ہریانہ کے ہونڈل میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا جب یہی کے اندھوہ پٹی علاقے کے رہنے والے ایک شکس عمیت کا کچھ یوکوں سے بات بھی بات ہو گیا جس کے چلتے نوبت ہاتھا پائی تک جا پہنچی لیکن لوگوں کے بیچ بچاب کرنے پر ماملہ شانک ہو گیا لیکن عمیت کے ساتھ لڑنے والے اپنے دل میں اس کے خلاف رنجش پال چکے تھے جو ان پر اس قدر حاوی ہو گئی کہ کل شام کچھ لوگ اندھوہ پٹی چوبال پر پہنچے جہاں عمیت اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اسے مارنے کے ارادے سے ان لوگوں نے اس پر گولیاں تاگی اور پرار ہو گئے وہیں اس گھٹنا کی خبر پورے گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح سے پھیلی اور پریوار با گاؤں کے لوگوں نے خون سے لطپت امیت کو اسپتال پہنچا دیا جہاں اب اس کا علاج چل رہا ہے لیکن پریوار کے لوگوں کے مطابق اس کی حالت بہت نازک بنی ہوئی ہے اور وہ زندگی اور موت کے بیچ جھول رہا ہے موسیقی موسیقی پریوار با گاؤں کے پریوار کے لوگوں کے بیانوں کے آدھار پر چاند سے مارنے کا معاملہ درج کرنے کی بات گہتے ہوئے اپنی کارواری بھی شروع کر دی ہے دوسری طرف اس حملے کا شکار بنے آمیت کی حالت بہت گمبیر ہے پولیس اس کی حالت اس طرح ہونے کا بھی انتظار کر رہی ہے تاکہ اس کے بیان لے کر شاید اس کی چانچ کو کوئی نئی دشاں مل جائے اور بھائی ہاروپیوں کو ان کے کیے کی سجد دلوانے کے مقصد سے کاروائی کرتے ہوئے ان کی دھر پکڑ کر سکے جίνہوں نے گوڑی ماری تھی جیسے انہوں نے بطایا تھا بھائی ایک اسو نام کے لڑکا ہے اور ایک جبین اور ایک پامن نام کے لڑکا اور کے زیادی گھروں پہ ریٹ کری تو وہ اپنے گھروں پہ نہیں تھے تو ابھی اس میں یہ ہو رہا ہے بھائی ہم نے ان کے گھر وادے بولایا ہے بھائی پھٹا پھٹا درکاس دے دوں پر چل دنز کر دیں تو وہ لکھت میں درکاس دیں گے اور لکھت میں درکاgs دیتے ہیں ہم نے تین چار پارٹیاں بڑھائی ہیں جو الگ الگ تیار کری ہیں جو ایک پارٹی کا کارڈے کارڈی جو اس کے ادفتہ میں ہوگا یسپالکی میں اپنے اور دوسری پارٹی ہے یہ سائی اپنے اصوک کمار کی اور یہ ایک میری خود کی تو جلدی سے جلدی امید رہے ہم گربدار کریں گے گصہ انسان کی اکل کو سب سے پہلے کھاتا ہے اس بات کی جیتی چاہتی مثال ہے یہ بارداد کیونکہ ایک طرف جہاں کسی انہونی کی آشنکہ سے امید کا پریوار سہم چکا ہے تو دوسری طرف آروپی کسی بے گناہ کی جان لینے کی ارادے سے کی گئی بارداد کے چلتے بے حد سہمے ہوئے ہوں گے کیونکہ جیل کی سلاکھوں کے پیچھے ان کا جانت پی ہے یہ بات میں اب تک پوری طرح سے سمجھ گئے ہوں گے اس پورے معاملے میں پولیس کے ہاتھ ابھی تک بلکل کھالی ہیں اب بارداد کے پیچھے اصلی وجہ کیا تھی یعنی رنجش کا کارن کیا تھا ان تمام باتوں کے جواب تو تب ہی حاصل ہو پائیں گے جاواروپی پولیس کی پکڑ میں ہوں گے کیتھل کے ہریانہ میں چور دکانداروں کو اپنا نشانہ بناتے ہوئے ان کے قیمتی مال پر ہاتھ ساپ کر رفو چکر ہو جا رہے ہیں اور پولیس کیا کر رہی ہے یہ سب کی سمجھ سے پرے ہیں سراوہ بزار میں چوروں نے دھاوہ بولتے ہوئے ایک دکاندار کو رات و رات کنگال بنا کر رکھ دیا دیکھئے یہ ہے پورا معاملہ لٹ گیا سراوہ چوروں نے بولا دھاوہ چٹ کر گئے قیمتی مال کیتھل کے بھی چور اپنی کردوتوں سے باز نہیں آ رہے اور اپنی بارداتوں کو انجام دیتے ہوئے عام لوگوں اور بیپاریوں کے لیے خواف بنتے جا رہے ہیں اور پولیس چوروں پر نکیل کسنے کے بجائے بس کاروائی کیے جانے کا رونا روتے رہتی ہے تصویریں کیتھل کے سرافہ بازار کی ہیں جہاں چوروں کا نشانہ بنی یہ سونے چاندی کے جیورات کی دکان جہاں چوروں نے رات کے وقت دھاوہ بولتے ہوئے دکان کا شٹر تو نہیں توڑا بلکہ دکان کے اوپری حصے میں بنے کمرے کا دروازہ توڑ کر دکان کے اندر گھسے اور دکان کے اندر کیا حال کر کے رکھ دیا اس کا اندازہ آپ تصویروں کے ذریعے آسانی سے لگا سکتے ہیں ٹوٹی تیجوری اور ٹوٹے لوکر یہ بتلانے کے لیے کافی ہیں کہ چوروں نے یہاں کچھ نہیں چھوڑا اور دکاندار کے مطابق چور اس کا لاکھوں کا سونہ چاندی لوٹ کر فرار ہو گئے سبھے گھٹنا کا پتہ لگتے ہی پولیس بھی موقع پر پہنچی اور اپنی جانچ کرنے میں جھٹ گئی بولیس سب علاقے کی سی سی ٹی وی کھنگالتے ہوئے آروپیوں تک جلد ہی پہنچ جانے کا دعویٰ کرنے میں جھٹی ہے چوری کی بارداتیں کب رکھیں گی اور چور کب پولیس کی پکڑ میں ہوں گے یہ تو پتہ نہیں لیکن چوروں کے بڑھتے ہانسلے اور بارداتوں نے ہمیشہ سرکشہ کا ڈھول پیٹنے والی پولیس کو اب سوالوں کے گھیرے میں کھڑا ضرور کر دیا ہے پولیس اپنا رٹا رٹایا بیان دے کی آروپی جلد ہی اس کی پکڑ میں ہوں گے یہ بات کا محض اپنی ساخ بچانے کا کام کر رہی ہے لیکن شہر چوروں سے کب محفوظ ہو پائے گا اسے لے کر اس کے پاس فیلحال کوئی جواب ہے ہی نہیں توہانہ میں بھی چوروں نے اتبات مچاتے ہوئے ایک دکان میں رات کے وقت دھاوا بولا اور لوٹ لیا قیمتی مال اور رات کے اندھیرے میں ہو گئے گائب اور پولیس رہ گئی سوتی لیکن چوروں کے چہرے اور کرتود دونوں ہی سیسی ٹی وی میں قید ہو گئے دیکھئے ماؤں کا عواردات کی یاہ تفتیش جور لگا کے ہائشہ شٹر توڑو ہائشہ پولیس سو گئی ہائشہ کر لو چوری ہائشہ سیسی ٹی وی کی تصویروں کو گاہر سے دیکھتے جائیے دیکھئے کتنی شدت سے یہ تینوں چور اپنے کام کو انجام دینے کی قواد کرتے ہوئے شٹر توڑنے میں لگے ہیں اور یہ تصویر شہر کے بیچ قانون وائوستہ قائم ہونے کا ڈھول پیٹنے والی پولیس کو مو چڑھاتے ہوئے اس کے دکمپے پن کی داستان بھی بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے سرکشہ کے دعوے کی پول بھی مو کھول رہی ہے جیسے ہی شٹر کھل گیا دکان کا شیشہ توڑ یہ چور اندر گھس گئے اور دکان کے اندر اتباق مچاتے ہوئے یہاں سے کئی قیمتی موبائل لوٹے اور پھرار ہو گئے لیکن چوروں کو پتہ نہیں تھا کہ ان کی پوری کردود تیسری آنکھ نے اپنے بیچ قید کر لی جس کے جلتے ان کے چہرے آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں چور نمبر ایک چور نمبر دو چور نمبر تین پہیس چوری کا پتہ دکاندار کو صبح چلا جب کسی اندھے دکاندار نے اس کی دکان کا شٹر ٹوٹے ہونے کی جانکاری اسے دی اس کے بعد دکاندار اکمپن جندل دکان پر مہنشے اور دکان کی حالت دیکھ کر پوری طرح سے کام گئے ان کے مطابق جور انہیں لاکھوں کا چونہ لگا کر چمپت ہو چکے ہیں دکان کے بار نمبر نہیں لکھا اس کے دکان کے بار نمبر لکھا ہے تو اکھبار والے نے اس کو فون کیا تو اس نے میرے کو فون کیا اور میں جب دکان پر آگے دیکھا تو جمین سے شٹر ڈیٹھ سے دو فٹ اپر تھا اور شٹر نہ دو پر ہو رہا تھا نہ نچے ہو رہا تھا تو سبل وغیرہ کی مدد سے شٹر کو اپر کیا دیکھا اندر جو گیٹ ہے اس کا شیشہ ٹوٹا ہوا ہے تو پولیس والے آئے تھے انہوں نے کہا شٹر اوپر کر لو ہم دوبارہ آ جاتے ہیں جب شٹر اوپر کیا تو وہ دیکھا کہ اندر سے انڈرویڈ فون دکان کے اندر شروعات میں ہی جو فون تھے وہ لے کے گئے ہیں اور کسی فون کو ہاتھ نہیں لگایا پیچھے تک فون پڑے ہیں کسی فون کو ہاتھ نہیں لگایا 23 سے 24 پیس نئے جو ساف دکھر ہے ویڈیو کے اندر کیمرے کے اندر سی سی ٹی وی کی فوٹیج آئی ہے اس میں ساف دکھر ہے 23 سے 24 نئے فون ہے وہ اٹھے ہیں کتنے رویے نسان ہیں اپ روکس ویلیو سر یہ مانکے چلو چار کے قریب ہے تھوڑا بوت اوپر نیچے ہو سکتا ہے ہمیشہ کی طرح بارداد ہو جانے کے بعد پولیس بھی موقع پر پہنچی اور اب دکاندار کے بیانوں کے آدھار پر معاملہ درچ کیے جانے کی بات کہتے ہوئے اب تحقیقات میں جوڑی ہے اور اس کا دعویہ کی چور جلد ہی اس کی گرفت میں ہوگے چوری کی اس وارت آت کے بعد سے جہاں موبائل دکاندار لاغوں کا شکار ہو گیا تو وہیں چوروں کی اس بے خوفی کے چلتے دوسرے دکاندار بھی سرکشہ کو لے کر چندہ کرتے ہوئے صاف دیکھے جا سکتے ہیں چور آخر کب تک اپنی خیر منائیں گے انسپیکٹر گگن نارنگ اور موقعہ بارداد کی ٹیم کے علاوہ پولیس کی الگلگ ٹیمیں بھی چوروں کو ڈھوننے کی قواعد میں پوری مستعدی سے جھٹ گئی ہیں اور جلد ہی موبائل لوٹ کو انجام دینے والے یہ شاتر اس کی گرفت میں ہوں گے اب بات دہرہ دن کی جہاں ایک یوپتی کا اجھلا شب ملنے سے شہر کے بیچ دہشت پھیل گئی لیکن موقعے پر ملے سراغوں اور ثبوتوں کی بہاشا پولیس سمجھتی چلی گئی اور محس چوبیس گھنٹے کے بیچ ہی اس نے ڈھون لیا وہ سرفیرہ قاتل آخر کیوں سرفیرہ نے دی تھی یوپتی کو موت دیکھئے موقعہ بارداد کے حوالے سے یہ تحقیقات یوپتی کا گرہ دماؤ کر دی موت شب کو کیا آگ کے حوالے دہرہ دن میں اس وقت سنسنیوہ تحشت کے بادل چھا گئے جب شہر کے ایک علاقے میں لوگوں نے ایک یوپتی کی عجلی لاش پڑی ہونے کی خبر سنی اس کے بعد تو موقع پر لوگوں کا جماعہ نہ لگ گیا اور اس شب پڑے ہونے کی سوجنا پاپ پولیس ہی موقع پر پہنچی اور اس کے ساتھ ہی ورنس ایک ٹیم نہیں جس نے کاروائی کرتے ہوئے شب کو اپنے قبضے ملیا اور شب کی شناکت کرنے میں جھٹ گئی پولیس ٹیم نے مستحیدی دکھاتے ہوئے محس کچھ ہی گھنٹوں میں نہ صرف مرتکہ کی شناکت کر لی بلکہ اسے موت دینے والے کو بھی اب دھر دمو چاہے پولیس کی گرف میں نکاپ کے پیچھے جھپا چہرہ و دماغ اس خوف ناکاشک کا ہے جس کی شناکت پولیس نے عثمان کوریشی کے طور پر کی ہے اور یہ اسی لڑکی کے پڑوس میں رہتا تھا اور لڑکی سے پیار بھی کرتا تھا لیکن لڑکی کے گھر والوں نے اس کی سگائی کنی اور کر دی تھی اور لڑکی بھی وہاں شادی کی چاہت رکھتے ہوئے اس سے کوئی واسطہ اب نہیں رکھنا چاہتی تھی بس اسی بات کے چلتے اس صرف پھر اے عاشق نے اپنی رتی ساجش کے تحت پہلے لڑکی کو ملنے بھلایا اور پھر اس کا گلہ دبا کر اسے موت دے دی اور اپنا گنہ چھپانے کی قواعد کرتے ہوئے اس نے لڑکی کا شب جلانے کی کوشش بھیگی شروعاتی جانچ میں یہ سامنے آیا ہے کی محبت میں چھوٹ آیا یہ عاشق عثمان قریشی اپنی ہی محبوبہ کو موت دینے کا اب مجرم بن بیٹھا ہے جو ایکیوریسٹ ہے جس پہ سامنل ہے جو اس سے پوستا چھوئی ہے اس نے جو ابھی بتایا ہے کہ جو مرتکہ ہے اس کے ساتھ کافی سمیسے انوال تھا یہ لڑکا اور اس کی جو مرتکہ ہے اس کی کہیں پر سادی کی بات چل رہی تھی جس کو لے کر کے اس نے ایک دو بار پہلے بھی کوشش کیا کہ وہ اس پہ ہائیڈل کر سکے لیکن کیونکہ جو بیسیسٹ ہے مرتکہ ہے وہ وہ سادی کرنا چاہتی تھی اور اس کو لے کر کے اس نے جو ہے اس کا مردر کیا ہے اب اس نے اپنا جرم تو بھلے ہی قبول لیا ہے لیکن پولیس کا کہنا ہے کہ وہ اسے کورٹ میں پیش کر اس کا ریمانڈ حاصل کرتے ہوئے کئی چیزوں کی برامت بھی اب ہی کرے گی اور ساتھ ہی یہ جاننے کی کوشش بھی کرے گی کہ اس کانڈ میں اس کے ساتھ کوئی دوسرا شامل تو نہیں تھا اس صرفرے عاشق نے اپنی ہی محبوبہ کے خون کے شیٹے اڑاتے ہوئے جہاں اس کی خوشیوں پر موت کا گرہن لگا کے رکھ دیا تو وہیں یہ اب اپنی زندگی سلاکھوں کے پیچھے بٹائے گا جہاں بیٹھے بیٹھے یہ سوائے پشتانے کے اور کچھ بھی نہ کر سکے گا ہمیشہ واد ویباد کرنے سے آپ بچیں اور اگر کوئی آپ کے لیے خطرہ بن سکتا ہے تو پولس یا پھر موقع عباردات کی ٹیم کو سوچت کریں اپرادی لٹیرے اور نشا تسکر اب ایک بات اچھی طرح سے سمجھ لیں یا تو اب انہیں اپراد کا راستہ چھوڑنا ہوگا یا پھر تیار رہنا ہوگا کسی بھی وقت پولس کی گرفت میں آنے کے لیے کیونکہ اپراد پر نکیل کسنے کو جھٹ چکی ہے اسپیشل ٹی میں جو اب اپرادیوں کی دھر پکڑ کرتے ہوئے آپ رات کا صفایہ کریں گی وہیں ساری ریپورٹ لے کر بھر حاضر ہوگا انسپیکٹر گگن نارنگ موقع عباردات کے سنگ لیکن تب تک کے لیے جائے ہند موسیقی موسیقی